موسیقی 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 جیمز وٹیل اینڈ کلب لنڈن کی خریداری کی پوچھ گچ کے لیے چھ مارچ دوزار انیس کو الگ الگ چوتھی دفعہ ریمائنڈر نوٹس بھیجا ہے میاں منشا کو چودہ مارچ دوہزار ہونے کا نوٹس بھیجا گیا اور عمر منشا کو اسی دن ساڑھے گیارہ بجے جبکہ حسن منشا کو بھی اسی دن ایک گھنٹے بعد کا نوٹس پیش کیا گیا ہے اور ان نوٹسز میں لکھا ہے کہ مجاز آثوریڈی نے آپ کی طرف سے کیے گئے اوفینس کا این اے او ون ٹرپل نائن اور اے ایم ایل اے ٹو زیرو ون زیرو کی شکوں کے تحت نوٹس لیا ہے انکوائری کے دوران یہ انکشاف ہوئے کہ آپ نے سیون پارکلین لنڈن پر واقع سینٹ جیمز ہوتیل اینڈ کلب یکم نویمبر دوزار دس کو اسی رقم سے خریدا ہے جو پاکستان سے بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی اس میں اور بھی بڑی تفصیلات ہیں اور ہمارے پاس بھی اور بڑی تفصیلات ہیں آج ہم نے کیا کیا کہ ایم سی بی کے جو نمائندے ہیں یا اوفیشل ان کی منجمنٹ کے لوگ ہیں ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں کل انشاءاللہ ان کو اوفیشلی ہم ان رائٹنگ اپروچ کر لیں گے اور ایک دفعہ ایم سی بی کی لوگ بھی یہاں پہ آئیں تاکہ ہمارے اوپر یہ بھی الزام نہ لگے کہ ہم کوئی ذاتی اس میں آکے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی الزامات ہیں وہ ہم بتا دیں گے اور وہ اس کا جواب دیں ان پر کاؤنٹر کوسٹننگ نہیں کرنی ہمیں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اب نیپ کو کیا جواب دیں گے آکے اور اگر وہ ایک سرٹن پیرٹ تک نہیں آتے تو میں ریزرف رائیڈ کر رہنمائی شو جناب آئیت اللہ دورانی نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور جناب فروح حبیب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اور تمام مہمانوں کو جاویل لطیب صاحب آئیت اللہ دورانی اور فروح حبیب صاحب کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کسی ایک فرد کا سوسائٹی کا شہر کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ دیکھئے گا کہ کتنی بے دردی سے ایک بچہ ہے بچہ طالب علم بچہ اس کو مار پڑی بلکہ اس کو پٹک پٹک کے مارا جا رہا ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ذرا دیکھیں پھر میں اسے بات کرتا ہوں یہ دیکھئے گا اب یہ بیشی ہو گئے ہیں بھائی صاحب اور اس کے بعد ان کو ترس نہیں آرہا تو پھر یہ بلکہ ایک منٹ روک لیں روک لیں یہاں پہ میں اس کو نہیں رکھوں گا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے اناؤنس نہیں کیا اگر میں اناؤنس کرتا تو بہتر ہوتا لیکن آپ نے ایک جھلک اس کی دیکھ لیا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جناب میا جاوے لطیف آپ سے میں شروع کروں گا آپ سینئر ہمارے گیسٹ ہیں کہ ہر جگہ ہم ریفارمز پہ جا رہے ہیں تو کیا ہمارے مدارس کا ریفارم کوئی کرے گا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پھول جیسے بچوں کو وہاں پہ کس طرح کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے ایم شور اچھے بھی ہیں بہت اچھے بھی ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو میں نے جن کی ایک جھلک آپ کو دکھائی تو کہ یہ مادر پہ در ازاد ہیں صرف ہمارا ریفارم جا ہے وہ سیاستدانوں تک رہ گیا میں گزارش کروں گا مباشر رکمان صاحب کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ بہت سے ادارے اچھے بھی کام کر رہے ہیں کچھ اداروں میں اس طرح کی شکایات بھی ہیں مگر میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے فنڈنگ ہوئی اور اس پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے بہت سے مدارس اور مساجد بھی بنوائی گئیں اور ان کی فنڈنگ بھی پاکستان سے باہر سے آتی تھی اب بدقسمتی سے جو ادارے دینی ادارے جنی مدارس جو کام کر رہے تھے بدقسمتی سے یہ جو باہر سے فنڈنگ لینے والے تھے انہوں نے ان کی بھی کریڈیبلٹی خراب کی اس طرح کے کام کر کے اور میں بدقسمتی یہی یہ کہوں گا پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر آج تک جتنی دہشتگردی ہوئی ہے کوئی دہشتگرد اکہ دکہ کوئی کلبوشن ٹائپ کوئی اور بندہ پکڑا گیا پاکستان کے اندر زیادہ تر جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں کو ہی استعمال کیا گیا کلمہ گو جو لوگ تھے انہی کو استعمال کیا گیا یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ایک غلط شکل پیش ہوئی ہے دنیا میں سلمانوں کی خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تو کوئی بھی شخص وہ مدارس میں ٹیچر استاد عالم دین اس طرح کسی بچے کوئی مہار پیٹ کرتا ہے اس کو بھی کوئی برا ہی کہے گا کوئی دیگر تعلیمی اداروں میں یہ تو بڑا ویشی پنہ ہے جی جس طرح سے مہار پڑی تھی میاں صاحب میں برا کرنے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ سکول ہو یا کالج ہو یا مدرسہ ہو کہیں پہ بھی یہ اس طرح سے اپنا جو کپٹل پانشمنٹ ہے وہ ختم ہونی چاہیے اس کو انشور کرنا چاہیے نہیں اس میں تو بیس کوئی نہیں ہے بلکل آپ اس پہ اگری کریں گے لیکن میں بشیر لکمان صاحب میں یہ ارز کروں گا جو میں نے تھوڑا سا تھوڑا میں آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے اگر میں نے جو بات کی ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ اپنی جو میرے اندر کی جو بات ہی میں آپ تک پہنچا سکوں شاید میں اس طرح اس کا نہیں کر سکا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آج سے بہت پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہاؤس انڈ آرڈر ہونا چاہیے اپنے گھر کو پہلے دروس کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ ستر سالوں میں ہم نے انہی مدارس کو انہی طلبہ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کس کس نے استعمال کیا اور پھر ہم نے پلٹ کر دیکھنے کی بجائے یا ان کی تربیت کرنے کے بجائے یا ان تانے کی بجائے ایک دم سے ہم نے ان کو دہشتگرد بھی دکلیت کر دیا وہ سارے اس میں شامل ہیں میاں صاحب آپ کی حکومت بھی اتنی ہی شامل ہے جتنی دوسری حکومتیں شامل ہیں بڑے الزامات آئی ہیں کہ اسامہ بن لادن سے میاں نوازری فنڈنگ بھی لے دے رہے ہیں میری عرص سن لیں میری عرص سن لیں میں نہ بات کرتا ہوں موجودہ حکومت کی نہ بات کرتا ہوں ماضی کی حکومتوں کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب قصوروار ہیں اور ہمارے سمیت ادارے بھی قصوروار ہیں جو پالیسیاں بنتی رہیں جو پالیسی ساز تھے ہم سب کا قصور ہیں اور میں یہ جب بات کرتا ہوں کہ ہم ہاؤس ان آرڈر کرتے اور آج دیکھیں نا اگر ہم پر دباؤ ہے تو کیا ہمارے ہمسایہ ملک میں انتہا پسند تنظیمیں نہیں ہیں کیا وہاں دہشتگر تنظیمیں نہیں ہیں اگر ہم پر دباؤ ہے دنیا کا کہ آپ اپنی ریاست کے لوگوں کو سمجھائیں یا اپنی ریاست کے اندر جو یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بین کریں یا لوگوں کو گرفتار کریں تو کیا ہمارے میرا سوال ایک اور ہے میرا اس وقت سوال ایک اور ہے کہ ہم دنیا کو یہ ہی کہہ سکتے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا یہ قوتیں آج جو ہم پر بین کر رہی ہیں ان کے لیے یہی مدارس کے لوگ کیا یہ استعمال اپنی ضرورت کے تحت کرتے نہیں رہے مذہرت کے ساتھ ہمارے موقف میں ہمارے نیراتیو میں اور ہمارے ہمسایہ ملک کے نیراتیو میں کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے چاہیے ہم اپنے لیے استعمال کریں چاہیے ہم اپنی تنظیموں کے لیے استعمال کریں چاہیے ہم افراد کے لیے استعمال کریں ورنہ لگے گا ہم ان سے مروب ہوکے ان سے خوف زدہ ہوکے ہمارا بھی نیراتیو وہی ہو رہا ہے ہمیں اپنا لوجیکل ہونا پڑے گا آیت اللہ دولانی صاحب میرا جو موقف ہے وہ بڑا سمپل ہے کیا مدرسوں میں کیپٹل ریفارمز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے کیا ہم ڈرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے سرکار کی ریاستی مدارس ایک ہے عوام کی فلاحی مدارس جس میں میں اور آپ اور زیدر بکر اٹھ کر کے اپنی چندے جمع کرا دیتے ہیں اور اس سے مدارس چلتے ہیں جو سرکار کی طرف سے پاکستان گو کہ اسلامی مملکت ہے لیکن اس نے ان کی نگرانی اور پیروی اس انداز میں نہیں کی کہ جس بنیاد پر انیس سو سنتالیس سے بنیاد رکھی گئی تھی اب یہ چونکہ سکول آف تارٹس کی بات ہے ظاہر ہے کہ دیوبندی تحریک ہے اور برنوی تحریک ہے اور مختل شیعہ سنی ہیں ان کے طریقے کار ہیں اپنے اپنے فقے کو چلانے کا طریقے کار ہے ہر ایک نے اپنے آزاد رائے کے ساتھ قائم کیا ہے جہاں تک ذاتی طور پر اگر کوئی جیسے بھی آپ دکھا رہے تھے یہ مجھے کل آج بھی ایسے نظر آیا تو میں نے اس کو اسی وقت زیادہ دیر دیکھنے کا شوق بھی نہیں رکھا کیونکہ کسی ایک فرد کی کریکٹر کو یہ ایک فرد ہے نفسیاتی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ارستاد اسی طرح ہوتا ہے کسی زمانے کا رواج تھا ہم لوگوں کو ڈنڈے اور کانک پروب ملیتا تھا یہ کسی نے فون سے بنائی ہے کسی زمانے کا رواج تھا لیکن یہ آج کے زمانے میں یہ رواج نہیں ہے کیونکہ دینی مدارس میں بھی لوگ اب اپنے آپ بچوں کے لئے فیس بھی جمع کرا دیتے ہیں اور چندہ بھی دیتے ہیں بہت سارے دینی مدارس ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں بہتر انداز میں سبحان اللہ یعنی پیپلز پارٹی اتنی لبرل پارٹی ہو کے آپ ایک غلط بات کو کنڈیم نہیں کر سکتے میں اینکر ہوتے ہوئے میں نہیں ڈر رہا اور آپ ذرا کیرفل ہو کے بات کر رہے ہیں سنبھل سنبھل کے چل رہے ہیں نہیں ک Rach nur نہیں ہو کر کروں میں کیرفل ہو کر نہیں کر میں چونکہ اسی اسی سسٹم کو سمجھتے ہو آپ کو کہہ رہا ہوں تو جہاں تک ریاست پاکستان کا ہے میں نے آپ کو کہا کہ اس فرد کو سزا دو بھانگے دہل چوان کے اوپر دے میں کہہ رہا ہوں آئندہ ہر فرد کا ہاتھ روکو میں کہہ رہا ہوں آئندہ ہر فرد کا ہاتھ روکو کہ کسی پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے مباشر لکمان صاحب میں نے نہیں کہا آپ کو کہ ایسے نہ کریں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ طرز جو یورپین کا طرز ہے کہ گھر کے اندر اپنے بچے کو سبق دینا ہے مباشر لکمان صاحب اس طرز میں بھی ہم نہیں جا سکتے کہ اببہ کو بھی سو کرنا ہے امہ کو بھی سو کرنا ہے فورنڈ ہے اببہ اور امہ دونوں تکڑی اس طرح نہیں جانا آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں آپ اپنا چھوڑ گئے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں قانون کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کے اوپر مائنر کے اوپر ہاتھ اٹھانا جرم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ختم ہوگی بات اب باقی قوانین جو ہیں وہ معاشرتی قوانین ہیں وہ قانون کے طور پر نہیں ہیں ہماری روایات اپنی ہیں بڑھ فروغ عبیب بڑی کوکلی آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے اس کے اوپر بلکل پابندی ہونی چاہیے اور یہ صرف مار نہیں رہے تھے یہ بچے کو زدو کوب کر رہے تھے اٹھا اٹھا کے پھینکے اور جس طریقے سے اس طرح تو کسی دشمن کے بچے کو نہیں کوئی کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس مار کا اثر ہے وہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس کے سائیکلوجیکل بچے کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر بھی ہمیشہ کے طور کے اوپر ایک دباؤ بن کے رہے گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مستقبل میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ خراب ہوں گی اس کے اوپر یقینا جو ہے وہ اگر قانون سازی نہیں ہے تو قانون سازی ہم کریں گے اور میک شور کریں گے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو اور سخت سے سخت سزا ملے اسی کو بڑی اچھی اچھا ہوتا نا کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی فنڈنگ آپ دیتے ہیں دارو لعلوم حکانیہ کو مولانا سمی اللہ کے مدرسے کو کم از کم چیک ان بیلنس اس کے طرح شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو نصاب کی چیزیں تو چیک کرنا شروع کر دیں اور کے پی کے میں باقی جہاں پہ آپ پانچ سال سے اکمران ہیں وہاں کچھ تو کر لیتے ہیں دیکھیں یقینا جو دارو لحکوم حکانیہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے بار بار وہ مدیسہ ریفارم کا حصہ ہے جو خیبر پختونخواہ سے شروع کی گئی اور اچھا ریفارم تھا مولانا سمی اللہ خود شہید ہو گئے دیکھیں وہ فنڈنگ کی گزارش سن لیں میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور تمام چیزیں سامنے آئیں گی حقائق سامنے آئیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ فنڈنگ تھی ان کے وہاں پر ایک سائنس بلوگ بنانے کے لیے اور اسی کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہوا اب ان کو ہم نے مین سٹریم میں بھی لے کر آنا ہے قومی دھارے میں بھی لے کر آنا ہے جب یہ مین سٹریم پہ آئیں گے تو اسی کے ساتھ سا چیک ان بیلنس بھی فرم فورز ہو اپنا مدرسہ ریفارم جو ہے وہ کب آئے گا اس ملک میں امپلیمنٹ ہوگا کہ مدارس کا جو کیا کہتے ہیں نساب جو ہے اس کے اوپر چیک ان بیلنس ہو ان کا جو تیچر ہے پتہ چلے ہاں وہ کالفائیڈ ہے کہ وہ کوئی جیسے انہوں نے دورانی صاحب نے کہا کوئی سائیکو آدمی نہیں ہے بیمار آدمی نہیں ہے کہ جا کے بچوں کو پھینٹ کے وہ خوش ہو رہا ہے دیکھیں یقینا جو ہے اس کے اندر جو مدارس کا ہمارا ایک نساب کا سسٹم ہے اسی طرح مدارس کی جو ریجسٹریشن کا معاملہ ہے وہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اسی طرح جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو ان کو پڑھانے والے ہیں پروپلم ایک اور ہے ناظرین کو ایک بات تاؤں کہ مدرسہ جو ہے وہ سب سے بڑی انجیو بھی ہے ہمارے ملک کی اور بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی دورہ ہے بے انتہا تعلیم بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کھانا بھی پروائیڈ کر رہے ہیں رہائش بھی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن دو چیزیں ان مدارس کی ان نوٹس جا رہی ہیں ایک فنڈنگ خاص طور بیرون ملک فنڈنگ انٹرنلی بھی اگر میں بھی مدرسے کو فنڈ دیتا ہوں تم مجھے بھی ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور اس مدرسے کو بھی ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی تعلیمی قابلیت ان کے اساتحضہ کی کہ وہ اتنے چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کے اہل بھی ہیں خود بھی تعلیم یافتہ ہیں کہ نہیں اس سے تقریح کریں گے آپ ایک بات ہے آپ کی بات بالکل درست ہے اور یقیناً جو ہے اس کے اوپر بقائدہ وہ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی قابلیت کیا اور جس طرح آپ نے کہا بہت سارے ایسے مدارس ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم کا سلسلہ بھی وہاں پہ جاری ہے وہاں کے فارگل تحصیل طلبہ بھی جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مجودہ حکومت کا یہ ریزولف بھی ہے یقیناً آپ دیکھیں گے کہ مدرسہ ریپانس بھی ہوں گی اور مین سٹریم کے اندر ان چیزوں پر آپ کو بہتری نظر آئے گی دیکھیں یہ پراسس ہے اس کے اوپر حکومت اس کو چھوڑ دی رہی پانچ سال میں ہو جائیں گی بلکل ہو جائیں گی بریک پہ جمعیہ جوے لطیف ایک بڑا چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی حکومتی وزیر کارکردگی دکھائی رہا ہو تو پلیس اتنا خوصلہ تو کریں کہ آپ اس کا اطراف کر لیں جیسے زرتاج گل صاحب ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر ہیں جب سے وہ وزیر بنی ہوئی ہیں محکمہ موسم یاد کی پاکستان میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے اور برف پڑھڑی ہے آپ اتنی اس کارکردگی کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں میاں جاوے لطیف میں مبشر بھائی اگر آپ اس کارکردگی کو سراتے ہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے آپ کی تائید کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کارکردگی لیکن میں نے وفاقی بزرار کی آپ کی بات پر پورا ایمان لے کر آ رہا ہوں اور بات یہ ہے کہ وفاقی اور سبائی وزیر کارکردگی پر آنا ہے ایک بریک کے بعد ٹیک اپریک ویلکم بیک فروغ عبیب صاحب مجھے بھی بتایا گیا پی سی آر سے کہ کل شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ میاں شہباز صریف کے تائم پہ یہ پی آئی سی اور دیگر اسپتال بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے دیکھیں دیکھیں ایسی بات جو انہوں نے بات کی اس کانٹیکٹس کے حوالے سے انہوں نے بات یہ کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو علاج یہاں پہ کہوانے میں کیا ادراز ہو سکتا ہے چاہے وہ پی آئی سی ہے سروسز ہسپیٹل ہے جناہ ہسپیٹل ہے یہ تمام ہسپتالی نہیں یہ دور کے اندر بنے ہیں اور یہ کرتے تھے ان کے دور پر کام بنے ہیں یہ ہسپیٹلز بڑے اچھے تھے یہ پرویز آپ کے کوئیشن پارٹنر اور آپ کو نہیں پتا دیکھیں گزارش تو سننے پی آئی سی پرویز علائی نے بنائیا دیکھیں گزارش سننے کہ ان کی حکومت کے دوران یہ ہسپتال چلتے دورے ہیں شہباز شریف صاحب بھی تین بار وزیرالہ اسی صوبے کے رہے ہیں وہ جپان میں تو وزیرالہ ہی تھے تو وہاں پر علاج اگر کروانے میں اتراز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عام عوام کے لیے بھی وہاں پر سہولیت کے اوپر سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے تو لیڈرز کو چاہیے کہ وہاں پر جائیں ان ہسپٹلز میں جا کر اپنا علاج کروائیں تاکہ عوام کا بھی اعتماد وہاں پر بحال ہو اور میں سمجھتا ہوں لیفٹ روپ سکیم پہ بھی کلیر کر دیا کہ کوئی کرپسن نہیں ہے دیکھیں وہ تو تحقیقات ہوئی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تحقیقات کی ہیں اس کے اوپر ان کی ایک ریپورٹ آئی ہے اب اس ریپورٹ کیس نیب کے پاس ہے اس کے اوپر نیب کیا فیصلہ کرتی ہے اس ریپورٹ کے مطابق آفرین ہے اس پہ میں پٹیشنر ہوں میں نے ہائی کورٹ نے پٹیشن کیوئی ہے اچھا نیب نے بھی نوٹس لیا بس کہ اپنا جناب ثبوت لگائے ہوئے کہ اس میں فراڈ ہوئے ہیں لیکن آپ کا کیس تو پھر کورٹ کے اندر ہے کورٹ نے تو اپنی نراز دیکھنا ہے کورٹ تو اس ریپورٹ کوئی اوپر جو ہے وہ مزید سوالات بھی کوشتے ہیں جوے لطیف صاحب کو مکمکہ ہو گیا آپ کا ان لوگوں سے سڈنلی آپ کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے آج سے پہلے تو کبھی آپ اچھے نہیں لگے تھے ان کو دیکھیں مباشر صاحب کہ یہ حکومت ڈیسائیڈ کر لے پہلے کہ یہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں گے یہ اپنے کیوئے الزامات کو ہی دوراتے رہیں گے یہ عوام کے کیوئے فیصلوں کو مانیں گے گزارش اتنی ہے کہ میں یا میری صاحب کا حکومت جو تھی یا ہماری صاحب کا جو جماعت کی حکومت تھی اگر اس میں کوئی کرپشن کا انصر تھا اگر اس میں کوئی بے ذابطگی تھی اگر اختیارات کا نجائز استعمال کو کیا تھا تو آج آٹھ ماہ ہو گئے کچھ چیز سامنے لے ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا ابھی آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے ایک بات کی ہے میں مباشر لکمان صاحب پوری ذمہ داری سے دیانت داری سے یہ بات کہنے لگاؤں آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر تحریک انصاف کا رنگ چڑھا کر آپ انصاف کارڈ تقسیم کریں لوگوں کی ضرورت ہے اور کوئی بھی حکومت ہوتی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہیلتھ ایجوکیشن ٹرانسپورٹ میں وہ لوگوں کو قوم کو فیزلیٹیٹ کرے اس میں سبسیڈی دے اب آج ہیں جو یہ کر رہے ہیں مباشر لکمان صاحب میں ذمہ داری سے میں نے کہا کہ میں بات کہہ رہا ہوں آپ پنجاب کے تمام ہاسپٹلوں کا کسی ایک کا دورہ کر کے دیکھ لیں جہاں تمام عدویات لوگوں کو آج سے آٹھ ماہ پہلے فری ملتی تھی ان کا علاج مفت ہوتا تھا آج آپ دیکھ لیں کہ ایس پرو کی گولی بھی کسی کو مر رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کرپ تھے ہم بالکل نہ ہیل تھے تو یہ آٹھ ماہ پہلے جو ہم لوگوں کو فیزلیٹیٹ کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے تھے وسائل یہ ہی تھے ہمارے پاس جو آج ان کے پاس وسائل ہیں تو آج لوگوں کو اس طرح کیوں نہیں وہ فیزلیٹی مل رہی ہے دوسرا میں یہ ارز کروں گا کہ آپ ہیلتھ کارٹ جو ہیں میں آتا ہوں اس پہ آپ عمران خان کی بھی تصویر بنا لیں آپ بشرا بی بی کی بھی تصویر بنا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنی سیاست کرنے کی بجائے لوگوں کو عام بندے کو جو سہولت تھی وہ اس سے نہ چھوڑیں اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے نون پولٹیکل میمبرز او دھا فیملی کو پیز بیشو مطلعیں اور دیکھیں نا میں اب اسما بی بی کا تو نہیں نام لوں گا کہ یہ اسما بی بی کیوں نہیں آتی ہے اپنے والد کو دیکھنے ان کے پر تو کوئی کیس نہیں ہے لیکن کوئی نہیں ایسے نہیں ہم کرتے بات اپنا وہ ان کی فیملی ہے بھر دورانی صاحب ویری کوکلی کیا یہ صحیح ہے کہ جناب بلاول صاحب جب ملے ہیں میاں صاحب کو تو گرینڈ الائنس بنتے بنتے رہ گیا اور دونوں پارٹیز میں لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا خبردار اگر ان سے الائنس کیا ایک دوسرے گمتہ لکھا اور وہ جو خواب تھا وہ پورا اب نہیں ہو سکتا دیکھیں ابھی تک کوئی الائنس وغیرہ کی باتچیت آگے ابھی تک موو نہیں ہوئے اگر ریاست حکومت وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف الائنس بنے تو اس کے کردار اس کے گفتار اس کے اخلاق سے تو ظاہر ہے کہ پھر بن ہی جائے گا پھر اس کا طریقہ کار بھی نکالا جا سکتا ہے یہ کہیں بھی پابندی نہیں ہے سیاست میں کہ ہم اس وقت بنانے جا رہے تھے یا وہیں پر اسی ٹیبل پر بنایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کی ایک ملاقات تھی اور اس کے بعد جب بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سنٹر کمیٹیز آپس پر بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں پھر ورکنگ گروپس آ جاتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی عیادت کے معاملے پر قیادت نے فوراً عبادتی وقت کو ایسے فیصلوں کے لیے چناؤ کیا ہے نہیں ایسے چناؤ کے لیے وقت بعد میں ہوگا اگر ضرورت محسوس ہوئی وہ تو اپریل کا مہینہ ہو سکتا ہے تئیس مارچ تک ویسے بھی ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد پھر سوچیں گے لیکن ابھی تک ہم نے ایسا موف نہیں چلایا اور اگر چلانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر ہم کر بھی سکتے ہیں اس کو ہم اگر گنتی کی پولٹیکس کو میں جائیں گے تو پھر ہم گلتی کی پولٹیکس جیسے آئی جیسے نیم لک صاحب نے کہا تھا ہم اسی طرح پھر گنتی کی سیاست بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے لیے بڑے بانگی دھول جا کر کے ان کی فیڈل کو بھی ختم کر سکتے ہیں پنجاب بھی کر سکتے ہیں اور برشستان میں بھی فارق ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ کہ مباشر حکمان صاحب یہ فوراں جرنلز کے پاس جائیں گے اور کرنلز کے پاس جائیں گے کہ ابھی ہمیں فیضیاب کرو ہمیں پھر بچا لو کیونکہ اگر آزادہ رائے کے ساتھ رکھا جائے گا اور آزادہ پولٹیکس ہوگی تو ہم ان کی حکومت کو گرانے ابھی نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ چاہیں گے کہ اسی طریقہ کار کے ساتھ ہم بھی جائیں میں پرسوں ملا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو اور یعنی میرا امپریشن جو ہے ان کے بارے میں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میری اب ان سے دو ملکاتیں ہو چکی ہیں وہ تو بڑے صلاح کو ان قسم کے شخص لگتے ہیں اور آپ لوگ نیچے جو ہے وہ اب میشہ کوئی نہ کوئی ٹکر مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں خیریت ہے ہم نے پانچ سال ان کو دیا ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو گرائیں گے لیکن اگر ان کی ان کی کوتائیوں کو مد نظر رکھے گا تو ہمیں بھی لیڈرشپ کو بتانا پڑے گا کہ پانچ سال مسلسل اس ریاست پاکستان کو تباہی کی طرف ہم نہیں لے جا سکتے کیونکہ اگر انہوں نے چاہا ہم میں نے کہا اگر کا لفظ پہلے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم پھر اس راستے کو اڈپٹ کریں گے اگر وہ اسی سموت راستے پر جائیں گے جو پولٹیکس ہے تو بسم اللہ ہم نے ان کو پانچ سال دیا ہوا ہے پانچ سال جمہوریت کے وہ پورا کریں ہم نے کب کہا ہے رائٹ آتے ہیں آپ کے کئی ایسے وزیر ہیں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی جو ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر اب نظر آگئی ہے جیسے جب سے علیم خان صاحب نیپ کے باتیں چڑے ہوئے ہیں تو آپ سے لہور میں کودے کا ڈھیر ہو گیا تو علیم خان صاحب کے کام کر سکتا ہے یہ سارا کلیرڈیگ سال وہ یاسبین راشد صاحبہ کی پرفارمنس تو آپ نے سن لی میاں صاحب نے جو بتایا آپ کو وہ دوائیوں کے حوالے سے ڈاکٹروں کے حوالے سے اور سب سے بڑی بات ہے فواد چوہزی کے پاس چار ایڈوائزرز ہونے کے بوجود دیکھ اپنے ایم ڈی سے نہیں ان کی بات بنتی تو میرے مطلب کے ان لوگ کی کارکردگی کون مانیٹر کر رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو بات کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تصویر لگانے کے اتنا شوق تھا کہ واشروموں کے اوپر بھی شہباز شریف کی تصویر لگی ہوتی دھائی کے روڑ بچہ انہی کی حکومت کے اندر سکولوں سے باہر تھا اور حسبتالوں کے اوپر جتنے شوز آپ نے ان کی حکومت کے دوران کیے ہیں وہ آپ کو پتا بھی ہے اور کھڑا سچ کا طورہ امتیاز بھی رہا ہے جو آپ نے ان کی صحیحت کے معاملات ہم نے اپنے کے پی کے وہ پر بھی کیا اور سب جگہوں پر آپ نے کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے یہ عوام کے ساتھ منصرک وہ چیزیں ہیں جو آپ نے صحیحت بنیادی حق ہے جو لوگوں کو فرام کرنا ہے اس کے اوپر پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے اور اطایہ اطلاع دورانی صاحب جو ہیں وہ غیرجمہوری عمل کی بات کر رہے ہیں حکومت گیرانے کی بات کر رہے ہیں تو مسئلہ دونوں طرف ایک ہی ہے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اگر تو ان کو شک نہیں وہ اقتدار کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے اور یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ اقتدار کے علاوہ زیادہ خوش رہتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں نا بات یہ نظریات کی بات کہاں ایک نظریہ کہاں دوسرا نظریہ کل جو ہے وہ میاں صاحب زیاؤلحق کے پیروکار تھے اور بلاول جو ہے وہ بھٹو کے جانشین ہیں تو وہ اکٹھے ایک جگہ پر اوپر کھڑے تھے چند ماہ پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقارینیں کر رہے تھے اس کی روڑ کے اندر بھی اضافہ ہوا پہلے اس کا مطلب ہے کہ آج چیما زیادہ قابل تھے انہوں نے جسا سے کمپلیٹ کر دیا دیکھیں آج چیما صاحب کی قابلیتی تو ان کو جو ہے وہ نہیں وہ میرا تابی تک ثابت نہیں ہوئی جب تک ثابت نہیں ہوتا میں ان کو ملزم نہیں کہہ سکتا مجرم نہیں کہہ سکتا ظاہری بات ہے تحقیقات تو ہو رہی ہیں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو کسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں کچھ ثبوت ہوتے ہیں تو نہیں اسی کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ دودھ کا دودھ بھی ہوگا پانی کا پانی بھی ہوگا زمانت تو ان کی ابھی تک نہیں ہوئی وہ تو صرف شہباز شریف صاحب کو ہی زمانت ہوئی ہے اور وہی ادالتوں کے خلاف ایک پوری بریک لے جائیں وہی ادالتوں کے خلاف جو ہے وہ نحال حاشمی تلال چودری دانہ العزیز کو آگے کیا جاتا تھا ٹھیک ہے انہی ادالتوں سے زمانتیں بھی مل رہی ہیں تو کسی ایک فیصلے کو یہ بھی مانے نا یہ بھی بتائیں کہ ان کا بیانیاں نواز شریف کا بیانیاں ہے شہباز شریف کا بیانیاں ہے ایک بریک دیکھ اپنے بیانیاں ویلکم بیک کون ڈا بریک بری کوکلی فرق صاحب پنجاب حکومت تو آٹھ سو سی سی سے لے کے پانچ ازار سی 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 سکی گاڑی اجازت دی دی ہے نان فائلر کو لینے کی یعنی اب پتہ نہیں ٹیکس نیٹ میں کیسے آئے گا لیکن پانچ ازار سے اوپر تو بکتر بن گاڑی ہوگی جس کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بٹے نیوے بڑی اچھی بات ہے تو گھروں پہ بھی دے دیں تاکہ سو انڈسٹریوں اس کی وجہ سے تو چلیں گے نا جب کنسکشن پہ اجازت مل جائے گی زمین کے اوپر اجازت مل جائے گی دیکھیں بات یہ ہے وہ شرطہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ نان فائلر کے لیے یا قانون بنایا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فائلر کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں اور جو بلیک منی ہے اس کو لوگ ظاہر کریں اور وائیڈ منی وائیڈ منی کی شکل میں سامنے ہیں یار کو اینڈسٹری سکیم دے دیں نا تاکہ ایک دفعہ آنے دیں دو سال تین سال کے لیے اس کا بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو پہلے اینڈسٹری سکیمز آتی نہیں ہیں اس کے اندر کی طرح لوگ پہلے لوگ کریں گے میں تو دبائی کے موڈل کو دیکھ رہا ہوں کہ دبائی میں سوال ہی پوچھتے پیسہ لانے پہ اور آپ دیکھیں دبائی کہاں ہیں اور ہم لوگ کہاں ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پراپٹی کو کھولنا چاہیے کی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پراپٹی والا جو معاملہ ہے وہ تو ابھی دکھ آپ کے علم میں ہے کہ پچاس لاکھ تک کی جو ہے پچاس لاکھ میں کدھر گھر لے سکتے ہیں جس کے اندر پر اس سب گھر کدھر لے سکتے ہیں آپ کے حلقے میں کونسی چاہے گا ہے جہاں پہ پچاس لاکھ میں گھر آتا ہے دیکھیں مجھے چاہیے پچاس لاکھ میں گھر میں کھاں پہ لوں دیکھیں گزارج سننے آپ جو ہے اس علاقے کی بات نہ نہ کریں میں آر علاقے میں رہنا پسند کر سکتا ہوں میرا ملک ہے بہت سارے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر اتنی اماؤنٹ کے اندر بھی لوگوں کو گھر میں لاتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے گھر کی بات ہو رہی ہے کوٹر کی نہیں بات ہو رہی دیکھیں سپیشل ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو تین مرلے کے پانچ مرلے کی ہر زمین آتی ہے پچپن لاکھ روپے میں دیکھیں وہ تو پھر پھر ہر جگہ پہ دیکھیں وہ پھر دیئے چے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیک سٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھیں وہ پھر میں بات کر رہا ہوں سبلزہ ذار کی اور ان جگہوں دیکھیں میں تو آپ ظاہری بات ہے شو پہ بیٹھ کے کسی پرائویٹ کالنین کا میں یہ کہہ رہا ہوں پچپن لاکھ میں آپ نے پانچ مرلے کا چالیس لاکھ وہ ہو گیا تو چالیس لاکھ اوپر کو اٹھارہ سو سکوئر فٹ تو بنے گا نا دیکھیں وہ ظاہری بات ہے دوزار پیار سکوئر فٹ لگا لیں بہت سستہ بنے گا دیکھیں جس کے پاس پچاس لاکھ بھی ہے تو اس نے بھی بڑی محنت سے بڑی مشکل سے اپنی کو جمع بنجی کر کے رکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں کئی ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں کئی سرکاری ملازمین ہیں جن کو یکموشت ریٹائرمنٹ کے موقع پر پیسے ملتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوائیں ہیں جن کو پراپٹی سے کسی کو حصہ ملتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ رکھی گئی ہے گنجائش اس کے اندر ہو سکتا آئندہ آنے والے بجٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو میاں لطیف صاحب کیا ہو میر آپ کو بجٹ میں کوئی ریلیف ملے گا میں جو آٹھ ماہ میں ریلیف ملے گا وہ ہی ملے گا یہ فرق چھوٹے بھائی ہیں میرا ان سے ایک تلق ہے مگر میں جو انہوں نے الزامات لگائے میں اس پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بڑی زوردار طریقے سے عمران خان سے لے کر ان کے چھوٹے بچوں تک سب یہ کہتے تھے این آر او ہونے نہیں دیں گے ان کے لمحے یہ بھی نہیں تھا کہ این آر او ہوتا کس سے ہے یہ اتنے خوف صدا تھے این آر او ہوگیا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے این آر او ہوگیا جب زمانت نہیں ہوئی تو اس وقت ان کو سکھ کا سانس آیا اس وقت ان کو سکھ کا سانس ملا کہ این آر او نہیں ہوا مگر میں ایک گزارش کر دوں جہاں تک ان کا بیانیہ کا تلق ہے کہنا تو مباشر لکمان صاحب ہمارا ڈے ون سے جو بیانیہ تھا آج دیکھ لیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے ہم اس پر کھڑے ہیں ہمارا بیانیہ ہے کیا ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تشریح یہ بیانیہ کی کرتے ہیں وہ نہیں تھا ہم اداروں سے ٹکرو کی بات نہیں کرتے تھے ہم اداروں کو یہ کہتے تھے کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا ادارے آئین قانون کے مطابق کام کریں گے قوم ترقی کرے گی قوم کا اعتماد ملے گا ان کو کیا تھا ہمارا بیانیہ اور آج وہی چیزیں ایک ایک کر کے یہ اس پر عمل کر رہے ہیں جس وقت یہ محالفت کرتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ یہ ڈھیر ہو گئے یہ مودی کے یار ہیں یہ دباؤ میں آگئے یہ عالمی فورسز کو خوش کر رہے ہیں اس وقت ہم کہتے تھے کہ دیکھیں ہاؤس ان آرڈر کریں اپنے گھر کو درست کریں گے تو کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا ہم دہشتگردوں کی زد میں ہیں ہم نے دہشتگردی کی زد میں ساٹھ ستر ہزار اپنے بھائیوں ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں ہم دہشتگرد قوم نہیں ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ایک پرامن قوم ہیں آج ہم ان چیزوں کو ڈریس کریں گے تو کوئی ہمارے پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا میں یہ کہتا ہوں آج بھی وہی بات کی جاری ہے جب نوبل انعام کی سفارش کی جاری ہے پرائیم میسٹر کے حوالے سے تو محمد شرل لکمان صاحب ستر سالوں سے ستر سالوں سے جو بھی حکومت آئی یہاں تک کسی ڈکٹیٹر بھی آیا کس نے بھی امن کی بات کیا ہے اور آج بھی اگر بات ہو رہی ہے تو امن کی بات ہو رہی ہے ہم بالکل اس کو سراتے ہیں مگر یہ طریقہ کا غلط ہے کہ دباؤ میں آ کر وہ فیصلے کرنا جو امن میں جو ایک نارمل حالات میں کیے جا سکتے تھے اس چیز کے ہمیں آج کشویش ہے کہ اس طرح اگر دباؤ میں آپ بات کریں گے دباؤ میں کام کریں گے تو کیا انڈیا جو ہے انڈیا میں دہشتگرد نہیں ہے کیا انڈیا میں انتہاب صدق تنزی میں نہیں ہے کیا ان کو بین کرنے کی آپ کو آواز بلاند نہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے اپنا آپ کی حکومت میں تو جو پکڑا گیا تھا دہشتگرد اس کا نام نہیں کبھی لیا گیا میں ابھی پیچھو کر کے بیٹھا دورانی صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ بڑے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ہے یہ آپ کی رائے ہے یہ آپ کا خیال ہے آپ کی رائے ہے مگر میں یہ کہتا ہوں بلکل ہو سکتا ہے بٹ میں آگے چل رہا ہوں میاں صاحب آگے اگزراس آگے چل رہا ہے واج پائی پاکستان آیا ویڈی جس کا انہیں یار کہتے ہیں وہ پاکستان آیا اور انہوں نے قبول کیا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے انہوں نے یہ ایڈمک کیا سر عجیب دیول بھی آیا تھا بغیر ویزوں کے پہتا رہا تھا سر ایک ساسی لوگ آئے تھا بغیر ویزوں کے ائرپورٹ میں ان کو ویزے ایشو ہو گئے تھا یہ نہ کریں اپنا ویری کوکلی دورانی صاحب میں پاس ایک منٹ رہ گیا مجھے سب یہ بتائیے کہا لوگوں نے بڑے دکھ سے مجھے کہا لوگوں نے بڑے دکھ سے کہا کہ یار شکر ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر آکے بروقت ہمیں اطلاع دیتے رہے ہمارے فیڈرل ارپور میشن منسٹر کہاں چلے گئے تھے کرائیسز کے دنوں میں ایک پروف سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ بہتر تھا یا آج بہتر ہے کہ مودین کی کور رسیم نہیں کر رہا وہ بہتر تھا جب بنارے پاکستان کے سائے تلے ایک پرائیم میسٹر جو ہے اس پہ پھر کر لیتے ہیں وہ آخائے کو تسلیم کر رہا ہے وہ دروستہ اس وقت آگ گیا کہ نظریاتی سرادوں پر حملہ ہو گیا ہے نظریاتی سرادوں ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے اگر آپ ختم ہو جائیں گے نا جب آپ کی بات تو پھر میں بات کر لوں گا کیونکہ میں آپ کی میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا ختم ہوگی یہ بات میاں صاحب ایک سو اسی افراد کو میں محفظ ہوتا ہوں میری اکر سن لیں آپ میری بات ہے آپ بھی نہیں میری اکر سن لیں یعنی شگر مل میں سے کون کون پکڑے گئے تھے انڈین وہ ابھی میں نہیں ذکر کر رہا ایک سو اسی افراد کیسے ویزے کے بغیر آئے میں ابھی ذکر نہیں کر رہا عجید دیول کس طرح سے مری پہنچ گیا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کیسے آیا اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایسیس کے دوروں میں کیوں ہمارے فیڈرل انفرمیشن مینسٹر گائب تھے سر ایک پرٹ جانگیر ترین کی شگر مل میں یہ وہی لوگ تھے آپ پلیز یہ انفیر بات کر رہے ہیں آپ میجے مجبور نہ کریں درانی صاحب اپنا وہ لوگ کہتے ہیں کہ فیڈرل انفرمیشن مینسٹر کیوں گائب تھے شگر ہے ڈی ڈی آئیز کیا رہا کے ہمیں بریف کرتے رہے ہیں دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں وہ فیاضر حسن چوہان کے حالات کو دیکھ کے سکتے میں آگئے تھے اس لیے ان کو اچانک ان کا خوف ہو گیا تھا اس لیے آگے نہیں آسکتے تھے پھر ظاہر ہے کہ اس کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا یہ تو پرامیشن ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ٹیم جو نا جو صحیح معنی میں ٹیم ہونا چاہیے تھا وہ کیوں آگے فرنٹ لینڈ پر نہیں آسکا اور تمام چیز ڈی جی آئیس بی آر کی تو اس کی تو اپنی ٹیکنیکل ضرورت ہے جنگی آلت میں بتا جنگی آلت میں آپ کا بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آیت اللہ دورانی آپ کا بہت بہت شکریہ میاں جاوے لطیف صاحب آپ کا شکریہ فروح حبیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک بات میں چلتے چلتے کہ حکومت جس کی مرضی ہو اس کو اپنے ناروں کے اوپر اور اب اپنی کارکردگی کے اوپر اس کو جواب دے ہونا پڑے گا اور جو یہ سمجھے گا کہ اس سے کارکردگی کے اوپر جواب نہیں لیا جائے گا وہ پھر غلط فہمی کا شکار ہے انڈل ریکس ویم اللہ حافظ